نیر مسعود کا افسانہ ندبہ سب شہر ایک سے معلوم ہونے لگے اور میں اپنے شہر واپس آ کر کئی مہینے تک گوشہ نشین رہا پھر میرا دل گھبرایا اور میں پھر نکل کھڑا ہوا اب کی بار میرا رخ دیہاتی آبادیوں کی طرف تھا لیکن بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آبادیاں شہری آبادیوں سے کوئی بہت مختلف نہیں ہیں یا کم سے کم مجھ کو مختلف نہیں معلوم ہوتی میں واپس لوٹ آیا اور بہت دن تک اس وہم میں گرفتار رہا کہ میں چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہوں میں اس وہم کو دل میں لیے رہا اور کوشش کرتا رہا کہ میری کسی بات سے اس کا اظہار نہ ہونے پائے لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے روز کے ملنے والے مجھ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں تو میں نے پھر مسافرت اختیار کی اس مسافرت میں ایک عرصے تک میں اپنی قدیم سرزمین کے اجار علاقوں میں گھومتا رہا ان علاقوں کے موسم سخت اور مٹی خراب تھی دریا ان سے دور پڑتے تھے اور زیادہ ضرورتوں والے انسانوں کا وہاں بسنا ممکن نہ تھا پھر بھی یہ علاقے انسانوں سے خالی نہ تھے میں ایسے علاقوں سے بھی ہو کر گزرا جنہیں انسان نے شاید کبھی اپنا مسکن نہیں بنایا تھا لیکن یہ محض بڑے بڑے غیر آباد جغرافیائی خطے تھے جو کسی مبہم انداز میں سمندروں سے مشابہ تھے اور غیر آباد ہونے کے باوجود اجار نہیں معلوم ہوتے تھے اجار علاقے وہ تھے جنہیں انسانوں نے قدیم زمانوں سے آباد کر رکھا تھا یہ علاقے ان جغرافیائی خطوں سے گزرتے ہیں کسی چھوٹے سے ٹاپوں کی طرح اچانک مل جاتے تھے اور شاید انسانوں ہی کے ہونے سے اجار معلوم ہوتے تھے اور جس طرح یہ انسان اپنے علاقوں پر اثر ڈالتے تھے اسی طرح وہ علاقے بھی اپنے ان باسیوں پر ایسا اثر ڈالتے تھے کہ انہیں بھرے پورے شہروں میں بھی دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ اجار علاقوں سے آ رہے ہیں کم سے کم میں ان کو پہچان سکتا تھا اس لیے کہ میری اس مسافرت کا زیادہ زمانہ انہی باسیوں کے درمیان گھومتے پھرتے گزرا یہ چھوٹی چھوٹی برادرییاں تھی اور ہر برادری دوسری برادریوں سے مختلف معلوم ہوتی تھی ان برادریوں کو دیکھنا اور کچھ کچھ دن ان کے ساتھ گزارنا اس مسافرت میں میرا مشغلہ تھا اس مشغلے میں مجھے زیادہ انہماک اس لیے تھا کہ انسانوں کے یہ منتشر گروہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے کوئی اچانک وبا یا موسم کی کوئی بڑی تبدیلی ان کو آسانی سے مٹا سکتی تھی اور مٹا دیتی تھی کئی بار ایسا ہوا کی کسی برادری میں کچھ دن گزارنے کے بعد جب میں دوبارہ اس علاقے سے گزرا تو میں نے دیکھا اب وہاں کوئی نہیں ہے اور وہ علاقہ کسی غیر آباد جغرافیائی خطے میں قریب قریب گم ہو چکا ہے اس لیے ان برادریوں کی نشانیاں بہت جلد مٹتی تھی یا شاید ہوتی ہی نہیں تھی میں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکا اس لیے کہ اگرچہ وہ میری زبان کچھ کچھ سمجھ لیتے تھے لیکن ان کی بولیاں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ہماری زیادہ گفتگو اشاروں میں ہوتی تھی لیکن اس نے بھی مجھے کچھ بہت فائدہ نہیں دیا اس لیے کہ الگ الگ برادریوں سے الگ الگ اشارے ہوتے تھے اور کبھی کبھی ایک ہی اشارہ دو برادریوں میں ایک دوسرے کے بلکل برخلاف مانی دیتا تھا ایک برادری خوشی کے اظہار میں جس طرح ہاتھوں کو پھیلاتی تھی دوسری اسی طرح غم کے اظہار میں پھیلاتی تھی ایک برادری سر کی جس جنبش سے کسی بات کا اقرار کرتی تھی دوسری اسی جنبش سے انکار ظاہر کرتی تھی ان کے اشاروں کو صحیح صحیح سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا اور میں کسی ایک برادری میں زیادہ ٹکتا نہیں تھا اس لیے اشاروں کی مدد سے جو کچھ میں نے اپنے نزدیک معلوم کیا ان کا کوئی بھروسہ نہ تھا اور میں نے اس الٹی سیدھی معلومات کو واپس لوٹنے سے پہلے ہی پہلے بھلا دیا جو کچھ مجھے یاد رہ گیا وہ ان برادریوں کا ندوہ تھا جو ہر جگہ مختلف ہوتا پھر بھی ہر جگہ میری پہچان میں آ جاتا تھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ محض اتفاق تھا یا ان لوگوں میں موتیں زیادہ ہوتی تھی لیکن بہت سی برادریوں میں میرے پہنچنے کے دوسرے ہی تیسرے دن کوئی نہ کوئی موت ضرور ہوئی جن کا اعلان مرنے والے کے قریب ترین رشتہ داروں یا ان رشتہ داروں کے قریب ترین رشتہ داروں کے چیخنے یا رونے سے ہوتا تھا برادری والے ان سوگواروں کے پاس خاموشی کے ساتھ آتے اور انہیں چپ کر آکے خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے کچھ لوگ میت کو ٹھکانے لگانے کے بندوبست میں لگ جاتے یہ بندوبست مکمل کر کے کہیں میت کو ٹھکانے لگانے کے بعد اور کہیں اس سے پہلے سب مل کر ندبہ کرتے جس کے لیے باقاعدہ مقام اور وقت مقرر ہوتا تھا زیادہ تر برادریوں کا ندبہ فریادی لہجے میں موت کی شکایت سے شروع ہو کر مرنے والے کی یاد تک پہنچتا پھر اس میں تیزی آنے لگتی اور جب ندبہ پورے عروج پر آتا تو سب پر ایک جوش تاری ہو جاتا اور ان کے بدن کی جنبشوں اور ان کی آوازوں اور سب سے بڑھ کر ان کی آنکھوں سے غم کے بجائے غصہ ظاہر ہونے لگتا اور کبھی کبھی ایسا شبہ ہوتا کہ سب نے کوئی تیز نشا استعمال کر لیا ہے کہیں کہیں مجھ کو بھی اس رسم میں شریک ہونا پڑتا لیکن میں ایسے موقعوں پر جذبوں سے آری بے اقلی کے ساتھ دوسروں کی بھونڈی نقالی کرتا رہ جاتا اور ندبہ ختم بھی ہو جاتا جس کے بعد سب ایک دوسرے کو تسلی دیتے اس میں مجھے بھی تسلی دی جاتی تھی ندبہ کرنے والوں میں کہیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی کہیں مردوں کی لیکن ایک برادری میں عورتوں اور مردوں کی تعداد بلکل برابر رکھی جاتی تھی یہ پہلی اور آخری برادری تھی جن کی عورتوں کو اس رسم کے دوران میں نے بہت قریب اور چھو کر دیکھا ان عورتوں کے قد چھوٹے اور رنگ گہرے ساملے تھے ان کے عورت ہونے کی پہچان بنانے میں قدرت نے مبالغے سے کام لیا تھا اور وہ قدیم زمانے کی ان مورتیوں اور دیواری تصویروں کی اصل معلوم ہوتی تھی جن کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بنائی ہیں جنہوں نے سچ مجھ کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا یا قریب سے نہیں دیکھا تھا اور چھو کر تو بلکل ہی نہیں دیکھا تھا اس برادری کا ندبہ یوں ہوتا تھا کہ ایک قطار میں مرد اور ان کے روبرو دوسری قطار میں عورتیں ننگی زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھتی تھی اور یہ آمنے سامنے والے پہلے ایک دوسرے کی کہنیوں سے کہنیاں ملاتے پھر کلائیاں ملاتے پھر ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں مارتے اور انگلیاں آپس میں الجھا کر جو کچھ کہنا ہوتا کہتے پھر الگ ہوتے پھر کہنیاں اور کہنیوں سے کلائیوں تک ملا کر ہتھیلیاں لڑاتے اور انگلیاں الجھا کر بول کہتے ان کا ندبہ بار بار اروج پر آتا دھیمہ پڑتا پھر اروج پر آتا اور دیکھنے میں سمندر کا جوار بھاٹا معلوم ہوتا یہاں تک کی سب کی آنکھیں پلٹ جاتیں اور آخر سب پسینے پسینے ہو کر کپکپاتی ہوئی کمزور آوازوں میں ہو جاتے میرے سامنے اس برادری میں تین موتیں ہوئیں پہلی دو موتوں پر میں بھی ندبہ کرنے والوں میں شامل تھا لیکن تیسری موت میرے بوڑھے میں زبان کی ہو گئی میں نے اپنے پاس موجود رہنے والی دواؤں سے اس کا کچھ علاج بھی کیا تھا لیکن وہ بچنا سکا اس کی صورت ہی نہیں کئی ادائیں بھی میرے باپ کی یاد دلاتی تھی اور میں نے اسے کچھ زبان سے اور کچھ اشاروں سے یہ بات بتانے کی کوشش بھی کی تھی مجھے نہیں معلوم کہ اس نے برادری والوں سے میرے بارے میں کیا باتیں کی تھی لیکن اس کے مرنے کے بعد لوگ سوگواروں کو چپ کرانے گئے تھے ان میں سے دو ایک میرے پاس بھی آ گئے اور اگرچہ میں بھی خاموش تھا لیکن انہوں نے مجھے چپ کر آیا ان کے آنے سے مجھ کو اپنے باپ کی موت کا دن یاد آ گیا اس دن میرے گھر میں عورتوں کے رونے کا بے ہنگم شور تھا اور میں سب سے الگ چپ چاپ بیٹھا رہ گیا تھا مجھے اپنے باپ کا آخری وقت کا چہرہ یاد آیا پھر بوڑھے میں عزبان کی صورت یاد آنے لگی اور جب اس کے آخری بندوبست کے بعد برادری کی عورتیں اور مرد آمنے سامنے قطارے بنانے لگے تو میں خاموشی کے ساتھ اٹھا اور اس اجار علاقے سے متصل غیر آباد خطے کی طرف نکل گیا اور وہیں کے وہیں میں نے اپنی مسافرت ختم کر دینے کا فیصلہ کیا اور اسی دن واپسی کا سفر شروع کر دیا اب جیسا کی میں نے بتایا میرا زیادہ وقت یہ سوچنے میں گزرتا ہے کہ مجھے ان مشغلوں سے کیا حاصل ہوا اس طرح میری زندگی جس کا بڑا حصہ ناہمواریوں میں نکل گیا اب ایک مدت سے بلکل ہموار گزر رہی ہے البتہ صرف ایک دن اس میں تھوڑی ناہمواری آئی تھی یہ ناہمواری شاید میرے ایک مشغلے کا حاصل تھی لیکن ایسا حاصل جو میں سمجھتا ہوں بے حاصلی سے بھی بتر تھا اس دن صویرے صویرے میرے مکان کے اس دروازے پر دستک دی گئی جو بازار کی طرف کھلتا تھا میں نے سستی کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا محلے کا ایک پاگل لڑکا ہاتھ میں کاغس کا ایک مڑا تڑا پرزا لیے کھڑا ہے مجھے دیکھتے ہی اس نے پرزا میرے ہاتھ میں تھمایا اور ہستا ہوا بھاگ گیا اس کی عادت تھی کہ بازار کی گری پڑی چیزوں اٹھاتا اور دوسروں کو بھانٹ دیتا اسے وہ انعام دینا کہتا تھا اور بازار والے تقاضہ کر کر کے اس سے انعام لیا کرتے تھے تو آج مجھے بے مانگے انعام مل گیا میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا میں نے یہ بھی سوچا جو میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ اس لڑکے کو پاگل کیوں سمجھا جاتا ہے اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی سوہ اس کے کہ وہ ہر وقت خوش رہتا اور بات بات پر ہستا تھا تاہم سب اس کو پاگل سمجھتے تھے میں بھی سمجھتا تھا کچھ دیر بعد پھر اسی دروازے پر دستک ہوئی میں نے پھر دروازہ کھولا پھر وہی لڑکا تھا بلا رہے ہیں اس نے ہسی روک کر کہا کون بلا رہے ہیں میں نے پوچھا جو آئے ہیں کون آئے ہیں پرچے والے وہ بولا زور سے ہسا اور بھاگ گیا میں نے دروازہ بھیڑ کر پلنگ پر پڑا ہوا پرزہ اٹھایا پرانا کاغذ تھا اور اس پر میری ہی تحریر میں میرا نام پتہ لکھا ہوا تھا یہ تحریر ان زمانوں کی معلوم ہوتی تھی جب ہاتھ سمحال کر اور حرفوں کو خوبصورت بنا کر لکھتا تھا مجھے وہ زمانے یاد آئے یہ بھی یاد آیا کہ انہی میں سے ایک زمانہ میں نے اجار علاقوں کی برادریوں میں گھومتے گزارا تھا مجھے یاد نہ آسکا یہ پرزہ میں نے کب اور کہاں لکھا تھا لیکن اتنا ضرور یاد آ گیا کہ اس زمانے میں ایک مشغلے کے طور پر کاغذ کے ایک ایسے پرزے لکھ لکھ کر میں نے بڑی فراخدلی کے ساتھ پرادریوں میں تقسیم کیے تھے میں ان کی مہمان نوازیوں کا یہی ایک سلا دیتا تھا میں یہ تاقید بھی کر دیتا تھا زیادہ تر غلط سلط اشاروں کی زبان میں کہ اگر کبھی کسی کو میرے شہر میں کوئی کام آ پڑے تو میری تحریر کی مدد سے سیدھا میرے پاس پہنچ جائے میں جانتا تھا کہ اپنی ان تحریروں میں سے کوئی بھی مجھے پھر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن اس وقت اتنے زمانے کے بعد ایک تحریر کا پرزہ میرے ہاتھ میں تھا اور اگرچہ اطلاع دینے والا وہ تھا جس کو سب کے ساتھ میں بھی پاگل سمجھتا تھا مگر مجھے اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ اس پرزے کی مدد سے مجھ تک پہنچ گئے ہیں اور مجھے بلوا رہے ہیں چند لمحوں کے اندر میری دیکھی ہوئی ساری برادریاں خواب کے خاکوں کی طرح میرے ذہن میں گھوم کر غائب ہو گئی اور میں گھر سے نکل کر بازار میں آ گیا بازار کھلنے کا وقت ہو گیا تھا لیکن زیادہ تر دکانیں بند پڑی تھی دکاندار الوتہ موجود تھے اور ایک ٹولی بنائے ہوئے آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے تھے مجھ کو دیکھ کر سب میری طرف بڑھائے یہ کون لائیا ہے میں نے پرزا انہیں دکھا کر پوچھا انہوں نے کچھ کہے بغیر مشرق کی سمت اترنے والی اس بے نام کچھی سڑک کی طرف اشارہ کر دیا جس کے دہانے کو بازار کے کھوڑا گھر نے قریب قریب بند کر دیا تھا میں نے اس طرف دیکھا ایک نظر میں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کھوڑا گھر کی حد سے باہر تک کھوڑے کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن دوسری نظر میں پتا چلا کہ یہ زمین پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کی ٹولی ہے یہ کون لوگ ہیں کسی دکاندار نے اس سے پوچھا یہ کوئی برادری معلوم ہوتی ہے میں نے کہا اور ادھر بڑھنے کو تھا کہ ایک اور دکاندار نے پوچھا انہیں آپ نے بلایا ہے نہیں ملنا تو آپ ہی سے چاہتے ہیں مگر میں نے انہیں بلایا نہیں ہے اچھا ان کی گاڑی تو ہٹوائیے راستہ رک رہا ہے میں نے پکی سڑک پر کھڑی ہوئی گاڑی کو اب دیکھا ایک بڑے سے پیپے کو بیچ سے کھڑا کھڑا کاٹ دیا گیا تھا اس طرح اس کی شکل مدور پیندے اور بغیر نوکوں والی چھوٹی ناؤ کسی ہو گئی تھی یا شاید وہ کوئی ناؤ ہی تھی جس کے دونوں سروں پر کسی پرانے درخت کے گول تنے کی بڑی بڑی ٹکیوں کے پہیے لگا کر اسے خشکی میں سفر کے قابل بنایا گیا تھا میں نے گاڑی کو ذرا اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ جسے میں پیپا سمجھ رہا تھا وہ بھی کسی درخت کا آدھا کیا ہوا کھوکھلا تنہ تھا جس کے نیچے ہری چھال کے ریشوں کی موٹی رسی میں بدھا اور زمین کو قریب قریب چھوٹا ہوا ایک بڑا سا بے ڈول پتھر جھول رہا تھا یہ شاید گاڑی کا توازن قائم رکھنے کے لیے لٹکایا گیا تھا پھر بھی گرد سے اٹے ہوئے دو آدمی گاڑی کو دونوں طرف سے پکڑے ہوئے تھے میں نے بے دھیانی کے ساتھ سوچا اگر چھوڑ دیں تو گاڑی آگے کی طرف الٹے گی یا پیچھے کو پھر میں نے اسے اور غور سے دیکھا گاڑی کے خلا میں اوپر تک گودڑ بھرا ہوا تھا اور ایک عورت اس پر جھکی ہوئی گودڑ کو مسلسل ادھر سے ادھر کر رہی تھی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہونے کے باوجود آدمیوں کو دیکھا ہی تھا کہ ایک اور دکاندار کی آواز سنائی دی کون سی برادری ہے میں نے مڑ کر کوڑا گھر کے آگے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا یہ دس بارہ آدمی تھے اور سب کے سب گرد میں اس طرح ہٹے ہوئے تھے کہ ان کے کپڑوں کے رنگ تک آسانی سے پہچانے نہیں جا سکتے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا تاہم میں نے پہچان لیا کہ یہ اجار علاقوں کے رہنے والی کوئی برادری ہے میں نے انہیں دیر تک دیکھا وہ سب میری طرف بے تعلقی سے دیکھ رہے تھے اور مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میں اس برادری میں کبھی نہیں رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا نام پتا ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گیا اور میں نے ایک بار پھر کاغذ کے اس پرزے کو غور سے دیکھا تب ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرے ہاتھ پہ کاغذ کا پرزہ ہے اور اچانک سب میں جانسی پڑ گئی انہوں نے جلدی جلدی آپس میں کچھ باتیں کی پھر سب کے سب ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ان کے کپڑوں سے تھوڑی گرد اڑی میں نے خود کو ان کے حلقے میں پایا اسی کے ساتھ میں بازار والوں کے سوالوں کے بھی نرگے میں آ گیا انہوں نے سب سے پہلے اپنا آخری سوال دھوڑایا کون سی برادری ہے میں نے بتا دیا کہ میں ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں پھر بھی وہ سب مجھ سے اس طرح سوال کرتے رہے جیسے مجھ کو ان لوگوں کا زامن سمجھ رہے ہوں مگر ان کے سوال ایسے تھے کہ میں ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا یہ ناپاگ لوگ تو نہیں ہیں شہر میں شوری کی وارداتوں میں جو اچانک اضافہ ہو گیا ہے کیا ان کا ان لوگوں سے کچھ تعلق ہے یہ کہاں سے آئے ہیں کیا یہ بھیق مانگنے والے ہیں اب میں نے پوچھا کیا ان لوگوں نے کسی سے کچھ مانگا ہے ابھی تک تو نہیں مجھے جواب ملا ہم تو جس وقت آئے ہیں یہ کاغذ دکھا دکھا کر سب سے آپ کا پتہ پوچھ رہے تھے کس بولی میں اشارے سے پھر پھر میں نے پوچھا اشارے سے بھیق تو نہیں مانگ رہے تھے مگر ان کا حلیہ تو دیکھئے دیکھ رہا ہوں اور گاڑی وہ بھی دیکھ رہا ہوں اور گاڑی میں کس کو بٹھا لائے ہیں ابھی ختم ہو جائے تو ٹھکانے لگانے کے لیے ہمارے ہی آگے نہیں روئیں گے اب میں نے گاڑی کے سوار کو دیکھا ابھی تک میں سمجھ رہا تھا کہ گاڑی میں بھرا ہوا گودڑ کچھ اوپر اُبھر آیا ہے لیکن یہ اس کے سوار کا بار بار جھکتا ہوا سر تھا جسے عورت سہارہ دیتی تھی لیکن وہ پھر جھک جاتا تھا میں بڑھ کر اس کے قریب گیا عورت نے اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اٹھانا شروع کیا تھا کہ مجھے ان سب لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں اور میں ان کی طرف مڑ گیا وہ بار بار میرے گھٹنے چھو رہے تھے اور بول رہے تھے ان کی بولی بیری اپنی زبان کی کوئی بگڑی ہوئی یا بگڑنے سے پہلے کے شکل معلوم ہوتی تھی اور میری سمجھ میں نہ آتی تھی وہ میرے گھٹنے چھوتے پھر گاڑی کی طرف اشارہ کرتے اور ان کے لہجے میں لجاجت آ جاتی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی اس وقت مجھ کو بھی شبہ ہوتا تھا کہ یہ بھیگ مانگنے والوں کی ٹولی ہے ان سے دو ہی چار باتیں کرنے کے بعد مجھ کو احساس ہو گیا کہ وہ بھی میری زبان نہیں سمجھتے ہیں بلکہ میرا سپاٹ لہجہ ان کو اندازے سے بھی میری بات نہیں سمجھنے دیتا خود ان کے لہجے مختلف تھے تاہم مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بڑے خدشے میں مبتلا ہیں طرح طرح کی مصیبتیں جھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں مجھ سے کسی قسم کی امداد چاہتے ہیں اور ان سب باتوں کا تعلق گاڑی کے سوار سے ہے اس عرصے میں عورت مستقل سوار کی نشست درست کرتی اور اس کے جھکتے ہوئے سر کو سہارا دیتی رہی تھی میں اس کے بلکل قریب پہنچ گیا سوار سینے تک گودڑ بے دفن تھا اور اس کے سر پر میرے سامنے ایک بچے کا سوجہ ہوا چہرہ تھا اس کے پپوٹے بہت زیادہ پھول گئے تھے ایک پپوٹے کے نیچے ہلکی سی درست تھی جس میں سے وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا دوسرا پپوٹہ بلکل بند تھا لیکن اس پر چونہ یا اور کوئی سفیدی پھیر کر بیچ میں کاجل یا کسی سیاہی کا بڑا سا دیدہ بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس ابرے ہوئے پپوٹے پر ایسی آنکھ کا دھوکہ ہو جاتا تھا جو حیرت سے پھٹی پھٹی رہ گئی ہو میں نے اس حیران آنکھ پر سے نظریں ہٹا لی اور جھک کر دوسری آنکھ کی درز میں جھاکا الجی ہوئی پلکوں کے پیچھے چھپی ہوئی نگاہ میں عذیت بھی تھی لجازت بھی تھی اور اکتہت بھی میں نے اس کے چہرے کو ذرا اور قریب سے دیکھنے کی اور دانت باہر نکل آئے مجھے اپنی پشت پر دکانداروں کی ہسی کی آوازیں سنائی دیں دور سے سبار شاید ہستا ہوا دکھائی دیتا تھا لیکن مجھ کو وہ کسی بیمار کتے کی طرح نظر آیا جس کے طرف شریر لڑکے بڑھ رہے ہوں اچانک ہسی کی آواز بازار والوں کی بھنبناہٹ اور برادری والوں کی تیز آوازوں میں دب گئی مجھے شبہ ہوا کہ وہ آپس میں علش پڑے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا دونوں گروہ ایک ساتھ مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن میری سمجھ میں کسی کی کوئی بات نہیں آئی اسی وقت عورت نے میرا ہاتھ دپوچ لیا اور میں اس کی طرف گھوم گیا اس نے اپنا دوسرا ہاتھ گودر میں ڈالا اور ادھر ادھر ٹھٹول کر سوار کا ایک ہاتھ کوہنی تک نکال لیا میرے سامنے تین ہاتھ تھے میرا اپنا جانا پہچانا ہاتھ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے ہوئے عورت کا پسیجہ ہوا نرم مگر مضبوط ہاتھ اور ہم دونوں کی ہتھیلیوں کے درمیان سوار کا چھوٹا سا سوکھا ہوا ہاتھ جس کی کلائی سے کونی تک رنگ برنگے دورے لپٹے ہوئے تھے اور ان کے بیچ بیچ سے جھاکتی ہوئی مردہ کھال میں جھریاں پڑی ہوئی تھی عورت کی انگلیاں میری انگلیوں میں لپٹ کر دل کی طرح دھڑکیں مجھے ہلکی سی جھر جھری آئی اور سوار نے موہ سے ایک آواز نکالی اس بیمار کتے کی طرح جس کی طرف شریل لڑکے بڑھ رہے ہو ایک دکاندار نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور میں ادھر مڑ گیا گاڑی ہٹوائیے وہ کہہ رہا تھا دکانداری خراب ہو رہی ہے صویرے صویرے یہ لوگ میں برادری والوں کی جانب مڑا اب وہ سب خاموشی سے مجھ کو تک رہے تھے میں نے انہیں سیدھی سڑک پر شمال کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا جو ان کی سمجھ میں فوراں آ گیا گاڑی کو سہارا دینے والے دونوں آدمیوں نے اسے آسانی سے گھوما دیا عورت نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سوار کا ہاتھ گودڑ کے اندر کر کے اس کے سر کو سہارا دینا شروع کیا اور گاڑی ہلکی کھڑ کھڑا ہٹ کے ساتھ آگے بڑھی اس کے پیچھے اپنی اپنی میلی کچیلی پوٹنیاں سنبھالے اور ہاتھوں میں لمبی لمبی لاتھیاں تھامے ایک قطار میں برادری والے چل رہے تھے اور سڑک کے دونوں طرف دکاندار اور محلے کے دوسرے لوگ جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے خاموش کھڑے تھے میں گاڑی کے آگے آگے تیزی سے چلتا اور دکانوں کے سلسلے کو پیچھے چھوڑتا ہوا پکی سڑک کے مغربی موڑ پر پہنچ کر رکا میں نے مڑ کر ان لوگوں کو اس موڑ پر آ کے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے ان کے آس پاس گرد اڑ رہی تھی اور اب مجھے سب کچھ ایک ساتھ نظر آیا ان میں ہر فرد اور ہر شئے کوہنا اور بوسیدہ اور ان قریب بکھر جانے والی معلوم ہوا پھر بھی میں نے سوچا اگر سب کچھ اتنا غبارالود نہ ہوتا اور اگر گاڑی کے نیچے لٹکتا ہوا پتھر کچھ سڑول ہوتا تو اس جلوس پر کسی شاہی سواری کا گمان ہو سکتا تھا وہ میرے قریب آ کر رک گئے میں نے ان کے پیچھے کچھ دور پر بازار والوں کو اپنی اپنی دکانوں کی طرف جاتے اور تماشائیوں کی قطاروں کو منتشر ہوتے دیکھا پھر میں برادری والوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میں اتمنان کے ساتھ ان کی بات سن سکتا ہوں انہوں نے بھی اتمنان کے ساتھ بولنا شروع کیا میری سمجھ میں صرف اتنا آیا کہ وہ گاڑی کے سوار کے بارے میں مجھے تفصیلیں بتا رہے ہیں لیکن ان تفصیلوں کا صرف ایک جز میری سمجھ میں آ سکا کہ گاڑی کا وہ سوار آخری ہے چھوٹی برادریوں میں گھومنے کے دوران میرے سامنے آخری کا مفہوم مختلف بولیوں میں اور مختلف اشاروں کی مدد سے اتنی بار ادا کیا گیا تھا کہ اب اسے میں آسانی سے سمجھ لیتا تھا اس برادری کا بھی قریب قریب ہر آدمی سوار کا حال بتانے کے بعد میرے گھٹنے چھوٹا اور ان سے زیادہ اس سوار کا زامن محسوس کیا اور انہیں مطمئن ہو جانے کا اشارہ کیا وہ خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگے پھر سب نے ایک دوسرے کو مطمئن ہو جانے کا اشارہ کیا اور واقعی مطمئن ہو گئے میں نے انہیں وہی ٹھیننے کا اشارہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا جیسے ابھی واپس آتا ہوں اپنے مکان کے دروازے پر آ گیا پاگل لڑکا دروازے پر کھڑا تھا اور ڈرہ ہوا معلوم ہو رہا تھا وہ کون لوگ ہیں اس نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا پرچے والے ہیں میں نے جواب دیا تم نے انہیں انعام نہیں دیا انعام اس نے یوں پوچھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو میں نے اس کا کندھا تھپتپایا اور کہا جاؤ دوڑ کر انعام لے آؤ پھر ان کے پاس چلیں گے نہیں اس نے کہا اور پہلے سے بھی زیادہ ڈرہ ہوا معلوم ہونے لگا اچھا جاؤ کھیلو میں نے کہا مجھے کام ہے وہ بڑھا کون ہے بڑھا جو گاڑی میں چھپا ہوا ہے وہ بڑھا نہیں ہے میں نے کہا پھر میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا میں نے سوار کو بچہ کیوں سمجھ لیا تھا وہ کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا تھا میں نے اس کی حیعت یاد کی اس کا چہرہ سوجہ ہوا تھا اور ہاتھ پر جھریاں تھی میں نے اس کے ہاتھ کی بناوٹ یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی جگہ مجھے عورت کا پسیجہ ہوا ہاتھ یاد آیا جن کی انگلیاں میری انگلیوں میں الجی ہوئی تھی اور دل کی طرح دھڑکتی تھی میں نے زور سے سر کو جھٹکا اور برادری والوں کی باتوں اور اشاروں کو یاد کرنے لگا میری سمجھ میں صرف اتنا آیا تھا کہ وہ آخری ہے برادری کا آخری بچہ یا آخری بوڑھا کسی آدمی کی یا کسی زمانے کی آخری نشانی کسی چیز کی یا کسی واقعے کی آخری یادگار میرا دماغ الہجتا گیا اور میں نے اس الجن میں شاید بہت وقت گزار دیا اس لیے کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ اسے پھر سے جا کر دیکھو تو پاگل لڑکا جا چکا تھا اور دوپہر ڈھلنے کے قریب تھی کوڑا گھر اور دکانوں کے سلسلے کو پیچھے چھوڑتا ہوا میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سب میدی طرف آ رہے ہیں گاڑی آگے آگے تھی سوار کا چہرہ گاڑی کی کگار پر ٹکا ہوا تھا اور اس کے سر پر لپٹا ہوا کودڑ جگہ جگہ سے کھل گیا تھا عورت بار بار خود بھی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور ہر بار کوئی نہ کوئی اسے پکڑ کر پیچھے گھسیٹ لیتا تھا مجھے گاڑی کی کھڑ کھڑا ہٹ کے پیچھے ان کی آوازیں سنائی دیں وہ کچھ گاتے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے باری باری ایک آدمی کچھ بول کہتا اور اس کے آخری دو تین لفظوں کو سب مل کر دہراتے تھے انہوں نے ایک صف بنا لی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی ایک آدمی صف سے آگے نکلا اس نے لہن سے کچھ کہا اور سب نے اسے دہرایا وہ آدمی صف میں واپس چلا گیا اور دوسرا آدمی آگے نکلا اس کی آواز اور دوسروں کی جوابی آواز پہلے کی آوازوں سے زیادہ بلند تھی اور اب ان کے ہاتھ اور بدن کچھ رقص کے سے انداز میں جنبش کر رہے تھے کچھ کچھ دیر بعد کوئی ایک آدمی صف سے آگے بڑھتا کچھ بول کہتا سب اس کا ساتھ دیتے پھر چپ ہو کر یوں سر ہلاتے جیسے اسے داد دے رہے ہوں میرے خیال میں واہ داد دینے کا اشارہ تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس برادری میں اس اشارے کا کیا مطلب ہے میں ان کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے ہونے کے باوجود انہیں شاید نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ میری ہی طرف بڑھ رہے تھے ان کی پیش قدمی کے ساتھ میں الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا میرے کان ان کی آوازوں پر اور نگاہیں ان کے اشاروں پر لگی ہوئی تھی وہ کوئی داستان سنا رہے تھے اور اس داستان کے مبہم منظر میرے سامنے خواب کے خاکوں کی طرح بن بن کر مٹ رہے تھے میں نے دیکھا کہ ایک بچے کو ادھیوں میں کھلایا جا رہا ہے بچہ چلنا سیکھ رہا ہے چلتے چلتے گر کر رو رہا ہے بہلایا جا رہا ہے بہل گیا ہے دوڑ رہا ہے تھک کر سو گیا ہے سو کر اٹھا ہے اور ہتھیولیوں سے آنکھیں مل رہا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں مجھے بہت سی سرخ آنکھوں کے جوڑے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دئیے اب وہ سب ایک ساتھ ایک ہی لہن میں ایک ہی اشارے سے آخری آخری کہہ رہے تھے اور ان کے گلے پھٹے جا رہے تھے ان پر ایک جوشتاری تھا اور معلوم ہوتا تھا سب غصے سے پاگل ہو رہے ہیں پھر سب پر ایک ساتھ نشا ساتھ چڑھ گیا گرد نے ان کے کپڑوں سے اڑ کر اور قدموں کے نیچے سے اٹھ کر ان کو لپیٹ لیا اور ایک چھدرے بادل کی صورت میں ان کے آگے منڈانے لگی گرد کے پیچھے گاڑی کے سوار کے چہرے کو عورت نے پھر سہارہ دے کر اوپر اٹھا دیا تھا اس کی آنکھ کی درز بند ہو گئی تھی لیکن دوسری سفیدی اور سیاہی سے بنی ہوئی آنکھ مجھ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور گرد میں اٹھ جانے کے بعد بھی بند نہیں ہو رہی تھی گاڑی سڑک کے کسی کھانچے پر سے گزری سوار کے سر کو ایک جھٹکا لگا اور اس پر لپٹا ہوا گودر تھوڑا اور کھل گیا آنکھ میں ملامت جل کی پھر غصہ پھر ہلکا سا نشا اور پھر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی دکانوں کے سلسلے کے قریب پہنچتے ہی وہ سب خاموش ہو کر رک گئے سب تھکن سے چور اور میری موجودگی سے بے خبر معلوم ہو رہے تھے اب انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور دور پر میرے مکان کی طرف اشارہ کرنے لگے میں مڑا اور تیز قدموں سے اپنے مکان کی طرف چلا دروازہ آنے سے کچھ پہلے میں نے پلٹ کر دیکھا اب وہ میری طرف اشارہ کر کر کے ایک دوسرے کو کچھ بتا رہے تھے پھر وہ آگے بڑھنے لگے سیدھے میری طرف میں مڑا اور اپنے دروازے کو پیچھے چھوڑتا ہوا کوئی چالیس قدم آگے نکل کر پھر رکا آہستہ سے گھوم کر میں نے ان کی طرف دیکھا بیٹھتی ہوئی گرد میں وہ مجھے کورے کے ایک ہلتے ہوئے دھیر کی طرح نظر آئے پھر ان کی ترتیب بگڑ گئی اور سب نے سر جھکا لئے دیر تک مجھ پر یہ خیال غالب رہا کہ میں نے کوئی منظر دیکھا ہے جسے اب کبھی نہ دیکھ سکوں گا مجھے ہلکا سا پچتاوا بھی ہوا کہ میں خود اس منظر میں شامل نہیں تھا لیکن میں نے خود کو بہت محفوظ بھی محسوس کیا اس لیے کہ اب وہ لوگ مشرق قسمت کٹنے والی اس بے نام کچھی سڑک پر اتر رہے تھے جو شہر سے باہر اجار علاقوں کی طرف جاتی تھی